بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی بہت ہی زبردستی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ریسپی ہماری ہے کالے چنے کی چاولوں کے ساتھ کھائے جانے والے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنتی ہے ہر گھر میں ہر فرد کو یہ ریسپی پسند ہوتی ہے بہت ہی ایزی وی میں بنانا سکھائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں کڑاہی میں ہم نے ایک کپ کوکنگ آر لے لیا ہے اس کے اندر ہم رفلی کاٹ کر پیاز تین ادر دائر کر لیں گے پیاز ہم نے کافی موٹے موٹے کاٹے ہیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنے موٹے پیاز کیوں کاٹے ہیں لیکن آگے چال کر آپ کو سارا پتا چال جائے گا کہ موٹے پیاز کاٹنے کی اثر ریزن کیا تھی تو تقریباً تین منٹ پیاز کو ہم نے فرائے کر لیا ہے کوکنگ آئل کے اندر اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تین کھانے کے چمچ فل بار کر ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم پیاز کے ساتھ تقریباً دو منٹ تک فرائے کر لیں گے تاکہ اس کے کچھے پان کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم رفلی ٹماتر کٹے ہوئے تین عدد اور چھے سے سات عدد سبز میرچیں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور ان کو بھی مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر سپائسیز تو لال مش کا پاورڈر ایک خانے کا چمچہ ایڈ کریں گے ساتھ میں ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ساتھ میں گرم سالہ پاورڈر ایڈ کریں گے دنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کر لیتے ہیں نمک جو ہے وہ ہم نے کم ہے اس لیے ایڈ کیا ہے اس پوائنٹ پر کہ چنے جو ہیں وہ ہمارے بوائلڈ ہیں پہلے سے بوائلڈ کر کے رکھے ہیں تو ان میں ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مسالے کو جو ہے وہ ہم چاہ سے پانچ منٹ تک بون لیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے اچھے سے بون کر ریڈی ہو جائے تو تقریباً چار منٹ تک ہم نے مسالے کی بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی کر لی ہے مسالہ ہمارا بون کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ایڈ کریں گے بلینڈر جگ کے اندر اور اس کی ہم بنا لیں گے پیسٹ تو رہی یہی ریزن تھی پیاز ٹماٹر مرچیں سب چیزوں کو موٹا موٹا کاٹنے کی کیونکہ اس کو ہم نے بلینڈ کر کے اس کی بنانی تھی پیسٹ تو اب اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں تو سارے مسالے کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے پیسٹ بنا لی ہے بلینڈر جگ کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور وہ بھی کھنگال کر اچھی طرح سارا مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں ہر چیز کو اچھے طریقے سے واش کر کے استعمال کیا کریں کوکنگ کرتے ہوئے صفائی پہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کیا کریں صفائی نصف ہیمان ہے اس لئے صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں تو ابلے ہوئے چنے ایڈ کر لیتے ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ تک مسالے کے اندر چنوں کی بنائی کر لیتے ہیں تو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے چنوں کو مسالے کے ساتھ بون لیا ہے چنے ہمارے فلی جو ہیں وہ بوائل تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی سوٹ ہمارے چنے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہی زبردست طریقے سے چنے جو ہیں وہ گلے ہوئے ہیں تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں چنے کی یخنی جس کے اندر ہم نے چنوں کو بوائل کیا تھا اس کو کبھی بھی ضائع مت کیا کریں کیونکہ چنوں کا سارا فلیور سارا ٹیسٹ ساری غزائی جو ہے اسی یخنی کے اندر ہوتی ہے اس لئے اس کو ضائع نہ کیا کریں تو وہی یخنی ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر کیونکہ چنے ہم نے بنانے ہیں چالوں کے ساتھ کھائے جانے والے اس لئے اس کی کڑی جو ہے وہ تیار کرنے کے لئے اس میں پانی تو ایڈ کرنا لازمی ہے مکس کریں گے اور اس کو ڈک کر ہم بالکل لو فلیم پہ ہم چنوں کو کوک کریں گے جتنی لو فلیم پہ آپ چنوں کو زیادہ ٹائم دے کر کوک کریں گے اتنے ہی مزیدار اور گریوی والے چنے جو ہیں وہ بن کر پہ اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چنے ہمارے پکتے ہوئے بہت ہی زبردست سے خوشبہ آ رہی ہے چنوں سے چنے پک کر ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں سبز دنیا کاٹ کر دنیا ہو پالک ہو کوئی بھی سبز پتوں والی سبزی ہو دو کر ساف ستھرے طریقے سے استعمال کیا کریں کیونکہ باہر سے جب یہ چیزیں آتی ہیں دکانوں سے مارکیٹ سے تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ اور ریت وغیرہ ہوتی ہے اس لئے کھلے پالی کے ساتھ ہمیشہ سبز پتوں والی سبزی کو دویا کریں دنیا ایڈ کالیا ہے آپ فلیم نیچے سے بانکار دیں گے اور اس کو ڈاک کر تقریباً داسمنٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو کریں گے ہم ڈیش آؤٹ تو ہم نے سادے چاول جو ہیں وہ پکا لیے ہیں سادے چاول ہم نے چنوں کے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے تو اس طرح سے پلیٹ میں ایڈ کریں اور ساتھ میں چنیں ایڈ کریں تو کھانے والا بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا جس کے لئے آپ سرب کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سے یہ چنیں بنتے ہیں ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیا کریں چینل پر نہیں ہے تو کرنیلی چینل کو سبسکرائب کریں اچھا سا کمنٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کرائیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی مزیدار سی اور ٹیسٹی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ